بہ آسانی تین ہزار چار ہزار سے وہ بہ آسانی اپنا گھر بیٹھے اپنے بچوں کو روزی کما سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بندہ یا ہماری کوئی ماں بہن تین ہزار لے کے آتی ہے نیا کاروباروں سے شروع کروا دیں گے بلکل ہاں آپ کو ایک اور دیتے ہیں ہم اپشن بھی ہمارے پاس وہ آتے ہیں ان کا بیجنس نہیں چلا ان کے پاس پیس موجود ہیں ہم ان سے پیس پیس واپس لے کے ان کو پرائز آپ کی واپس کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو جو مال آپ ان سے لے کے گئے ہیں وہ واپس کر کے ان سے پیسے لے سکتے ہیں آپ پیسے دے دیں گے انہیں بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز بیوز آج میں موجود ہوں حق بہو گارمنٹس پر مکمل ریویو کروا ہوں گا ان کی جو پرائیس ہے وہ بتائی جائے گی ان کے پاس جو ورائیٹی ہوتی ہے وہ بیبی اینڈ بابا کی ورائیٹی ہوتی ہے ہول سیل ڈیلر ہے میرے ساتھ آسو بھائی موجود ہیں آسو بھائی کیال چالیں جی اللہ کا شکر ہے بڑی رحمت اللہ کی آپ سنائی ٹھیک ہو الحمدللہ آسو بھائی اپنی دکان کا جو ڈریس ہے وہ بتا دیں ہماری دکان کا ڈریس ہے فیصلہ باد کیجز مارکٹ ڈجگوڈ روڈ دکان کا لمبر ہے چون بی بلاک بی بلاک میں دکان ہے چون سٹھ نمبر ان کی دکان کا ہے اسی طرح یہ جی جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے اچھا آسو بھائی آپ کے پاس جو ورائٹی ہے وہ کم از کم کتنے ریٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے پاس جو ورائٹی ہے کم سے کم پچاس روپے پہ سٹارٹ ہوتی ہے پچاس روپے میں ہمارے ویورز کو کیا دے رہے ہیں دکھائیں جی پچاس روپے میں آپ کو یہ نیکر دیکھیں دیں گے اس میں کم سے کم چھ پیس ہوں گے ٹھیک ہے مختلف کلر ہوں گے ڈیزائن بھی مختلف ہوں گے ٹھیک ہے ڈیزائن بھی مختلف ہوں گے گلر بھی مختلف ہوں گے پرائیس پچاس رپے ہوگی گرانٹی ہے اس کی گرانٹی ہے کپڑا اچھا ہے بینہ پر رشاہ نہیں ہے اس کو دوی خراب ہو جائے پیس ہمارے پاس لیے کیا جائنا پیس کی واپسی ہے پچاس رپے پرائیس ہے کم کم کتنے پیس ملیں گے آپ کو چھے پیس ملیں گے کم سے کم چھے پیس کا سیٹ ہے جی مختلف کلر ہوں گے یا سیم کلر ہوگا اس کے مختلف کلر والا بھی ہے سیم کلر والا بھی ہے دونوں اپشن آپ کے پاس اوپشن ہے دونوں اپشن ہے اس کے بعد اگلی ورائیٹی کون سی آرہی ہے جی وہ بھی دکھائیں اس کے بعد یہ جرسی میں ہے انٹرلاک میں ٹھیک ہے یہ ساٹھ رپے کی ہے اس میں بھی پانچ سے چھے کلر ہیں ایک پیکڑ میں ایک ہی کلر ہوگا تین سائز ہوں گے سائز کون سے ہے سمال میڈیم لارج چھے پیس کا سیٹ ہے یہ چھے پیس کا سیٹ ہے بارہ بتا دیں یہ ساٹھ رپے کی ہے ساٹھ رپے پرائیس ہے اور اب آسانی سے ایک سو پچاس ایک سو بیس نہ سیل ہوتا ہوتا سیل لگا کے آپ سوگی سیل کر سکتے ہیں اگلی ورائیٹی یہ چیک کی نکر ہے اس میں بھی پانچ سے چھے کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پینٹ رپے کی نکر ہے اس میں پانچ سے کلر چھے اور پیس ہوتے ہیں سید تین ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کی پرائیس پینٹ سٹھ رپے گرانٹی ہے اس کی اس کی بھی گارنٹی یہ فریش میں ہوتا ہے یہ ری اوپن میں گاش ہونے کے بعد فرض کریں اس کے کلر خراب ہو جاتا ہے نہیں وہ نہیں یہ ہم معاملہ وہ ورائٹی رکھتے نہیں ہیں اگر ہو جائے اگر ہو تو ہم چین کریں گے واپسی ہوگی واپسی ہوگی اس کے بعد جو اگلی ورائٹی ہے وہ بھی دکھائیں ہمارے ویورز کو یہ شیلٹ ہے اس کی ریٹ بھی پینٹ روپے ہیں اس کے چار سیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سولہ سے بائیس سیز ہوتا ہے یہ کلر مختلف مل جائیں گے کلر اس میں مختلف مل جائیں گے آپ کو صرف پینٹ سٹھ فرپے اس کی پرائس ہے آگے کتنے کی سیل ہو رہی ہے یہ ایک سو بیس کی ڈیٹ سو کی بہ آسانی سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں کلر مختلف ہے چار کم از کم چار لینا پڑے گی کسی میں بارہ پیس کی سیٹ ہوتا ہے کسی میں چھ پیس کا سیٹ ہے یہ بارہ پیس والا سیٹ ہے یعنی یہ کم از کم بارہ پیس ہمیں لینا پڑے گی بارہ پیس مل جائیں گے آپ کو جی اگر اس میں چھ پیس والا سیٹ بنا ہوا تو آپ کو چھ پیس ہی ہی ملیں گے اگلی ورائٹی دکھائیں جی اگلی ورائٹی جی ہمارے پاس کارٹن کی شلٹ ہے اس میں تین سیز ہوتے ہیں جی ستر پہ میں ملے گی آپ کو کپڑا اس کا بھی اچھا ہے دلنے کے بعد یہ کپڑا خراب ہو جائیں پیس ہمارا یہ کتنے پیس ملیں گے یہ چھ پیس کا سیٹ ہوتا ہے کلر سیم ہوں گے اور جو سائز اب مختلف ہوگے ایک پیکٹ میں سیم کلری ہوگا یعنی فرض کریں میں نے یہ چھ پیس کا پیکٹ لینا ہے یہ پیکٹ میں مجھے یہ والا کلری ملے گا اور سائز اس میں مختلف ہوں گے پرائس اس کی دوبارہ بتا دیں ستر پہ ستر پہ صرف پرائس ہے آپ بہ آسانی ایک سو پچاس کی سیل کر سکتے ہیں اگلی ورائٹی اس کی ورائٹی ہے یہ سیر پہ کی شرلڈ ہے تین سائز ہوتے ہیں کلر اس میں مختلف ہوتے ہیں کلر مختلف ہیں کم از کم کتنے کلر لینا بڑھیں گے اس کو چھ پیس کا سیٹ ہوتا ہے تین سائز ہوتے ہیں چھ پیس ہوتے ہیں کلر مختلف ہوتے ہیں خراب تو نہیں ہوگی خراب نہیں ہوگی بور تو نہیں آئے گی نہیں بور نہیں آئے گی 18 بیس ہوٹی ہے 26 بیس ہوٹی ہے 30 بیس 24 ہوٹی ہے اس کی پرائچ دوبارہ بتا ہے اس کی پرائچ جو روڈ ہے وہ ستی روپے کی ہے 24 بیس ہوٹی ہے وہ نبی روپے کی ہے 30 بیس 24 ہوں سو روپے کی ہے جس طرح سائز بڑھتے جائیں گے اس سارہ پرائیس بڑھتی جائے گی اس کے بعد جوگلی ورائٹی ہے وہ بھی دکھائیں یہ فریش میں ہوتی ہے اشار 18 سے 24 سائز تک سائز ہوتا ہے اس کا یہ سو روپے کی ہے یہ فریش کپڑے میں بنی ہے اس میں کلر آپ کو تقریباً تقریباً دس کلر مل جائیں گے آٹھ سے دس کلر میں آٹھ سے دس کلر دے رہے ہیں اس کا بھی رنگ نہیں خراب ہوگا آسانی کے ساتھ یہ آگے آپ یہاں سے سو کی لے کے آگے کتنے کی سیل کر سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ جو چیز بریٹی آپ کو دکھ رہی ہے نا ڈیٹھ سو دو سو کی سیل بہت آسانی ہو جاتی ایک شیلٹ میں پچاس روپے سو روپے آپ بہت آسان نہیں بچا سکتے ہیں جی بالکل جی یہ سلیپ لیس شیلٹ ہے بازو کے بغیر ہوتی جس کو آپ سینڈو بولتے ہیں یہ وہ شیلٹ ہے ٹھیک ہے اس کی پرائز بھی سو روپے آیا ہے اس کے بھی کلر آٹھ سے دس کلر ہے اس کے اوپر بھی کپڑا خراب نہیں ہونے والا یہ بھی اچھا کپڑا ہے یہ کتنے پیس کا سیٹ ہے یہ چار پیس کا سیٹ ہے کلر سیم ہوگا سائز مختلف ہوں گے ایک پیکٹ میں کلر سیم ہوگا سائز مختلف ہوں گے چار سائز ہوں گے چار پیس ہوں گے سو روپے صرف سو میں یہ بھی میر رہی ہے یہ بیبی شیلٹ ہے یہ آپ کو ستر روپے میں ملے گی ٹھیک ہے یہ بھی کپڑا کٹ پیس ہوتا ہے اس کی فیبر اچھا ہوتا ہے اس کا چلتا ہے مناسب ریڈ میں جو کہتا میں نے اپنی گھر میں شاپ چلانی ہے مناسب ریڈ پے پیکٹ جو ان کو بنا کے ہم دے دیں گے تین چار ہزار پے میں وہ اپنے باستانی دکان داری کر سکتا ہے ٹھیک ہوگا اس کی پرائس دوبارہ بتائیں یہ ستر روپے کی ہے ستر روپے پرائس ہے ایک سو پچاس کی آپ باستانی آگے سیل کر سکتے ہیں اگلی ورائیٹی یہ اس سے تھوڑی اچھی ہے یہ سو روپے کی ہے اس کی سو روپے پرائس ہے اس کی قرانٹی ہے اسس کی قرانٹی ہے اس میں ٹ٧ سے bite saijز ہوتا ہے کلر کتنے دے رہے ہیں پانچ سے چھ کلر ہوتے ہیں ایک پیکٹ میں ایک کلر ہولاں پیس چار پیس ہوتے ہیں ہینک پیکٹ ان کو چار پیس ہوتے ہیں چار پیس کا سیٹ ہے چار سو کا پیکٹ آپ کو ملے گا اور آگے آپ اندازہ لگا لیں ایک سو پچاس میں سہل کرنا ہے یا پھر دو سو میں سہل کرنا ہے بچے کا مارچن دیکھ لیں کہ چار سو کا لے کے اگر آپ دو سو کا سیل کر رہے ہیں تو کتنی بچت آ رہی ہے ہماری کارٹن کی فراغ ہوتی ہے یہ چار پان سال سے بچی کے لے کے تقریبا تقریبا یہ دس بارہ سال کی بچی کو آئے گا سیل اس کا سیل ہوتا ہے بائیس سے لے کے تیس سیل تک اس کی پرائز ہے ایک سو پندر روپے ایک سو پندر روپے پرائز دے رہے ہیں آگے کتنے کی سیل ہو رہی ہے باس آنی دو سو روپے کی دو سو پچاس کی یہ سیل کر دے ہیں چھوٹے سیج وہ دو سو میں سیل کر دیتے ہیں بڑے سیج اس میں دو سو پچاس کے سیل کر دے ہیں یہ ٹروزر ہے چوبیس سے تیس سیج ہوتا ہے اس کا اس کے پرائز ہے ایک سو پچیس روپے جو بتیس سے چھتیس ہیں اس کے پرائز ہے ایک سو چالیس روپے جو اس سے بڑا ہوتا ہے چالیس بٹالیس یعنی کہ بڑے سیجوں میں وہ ہے ایک سو پچاسی روپے میں اس میں یہ کم از کم کتنے پیس ملیں گے آپ کو کم سے کم چار پیس ملیں گے چار پیس کا سیٹ ہے یہ آگے کتنے کا سیل ہو رہا ہے یہ باس آنی دو سو کا دو سو پچاس کا سیل چھوٹے سیزوں میں ہو رہا ہے جیسے جیسے سیز بڑھتے جانے ہیں ویسے ویسے قیمت اس کی بڑھتی جانی ہے پرائز بھی سیل پرائز بھی ایسے بڑھتی جانی ہے یہ دو سو پچاس کی لون کی کرتی ہے لون کی کرتی میں آپ کو اٹھائیس سے لے کے چوتی سیز تک سیز ملے گا اس میں چار پیس ہوتے ہیں چار سیز ہوتے ہیں جو آپ کو کلر بور کی گرنٹی ہم دیں گے کلر مختلف ہو جائیں گے کلر مختلف ہو جائیں گے دیزائن بھی مختلف ہوں گے دیزائن آتے بہت دیزائن ہوتے اس میں پرائیس دوبارہ بتائیں دو سو پچاس دو سو پچاس میں کرتی دے رہے ہیں جی یہ بابا شپ پینٹ ہے یہ چوبیس سے لے کے چوتی سیز ہوتا ہے اس کی پانچ سور روپر پرائز ہے یہ پانچ سال سے بچے کے لئے کہ بارہ چودہ بچے کو سید ہوتا ہے اس میں اتنے پیس کا سیٹ ہوتا ہے یہ چھے پیس کا سیٹ ہوتا ہے چھے سید ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے وہ دکھائی ہیں ایسے یہ ہیں اس کا بھی وہی ریٹ ہے ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے جتنے و hے ڈیزائن ہے بہت ڈیزائن ہمارے پاس آپ کو یہ چند ڈیزائن دیکھ آئے ہیں ہم نے جیسے آپ ہمارے پاس آئیں گے جہاں ہم سے آپ دوبارہ پچھر مانگیں گے ہم آپ کو پچھر بھی سکی سیم ہے سیم ہے پرائز جو آپ کو پہلے یہ بھی چار پیس کا سیٹ ہے یہ بھی پہلے چھے پیس کا سیٹ ہے چھے سیٹ چھے پیس جی بھی بس یہ تھا آج کا ریو یہ ہے ان کی مکمل پرائز جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اب میں آسو بھائی کی طرف بڑھتا ہوں ان سے گپ شپ کرتے ہیں آسو بھائی جو ہمارے بہن بھائی گار بیٹھے آپ سے آن لائن خریدنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کا ہاں جی ہم ہمارے پاس ہم ان کو کٹلوک بنائیں ہم نے اپنا کٹلوک بنا ہوا ہے ورسا پہ کٹلوک بنا ہوا ہے ورسا پہ ہمارا کٹلوک بنا ہوا ہے اس میں سب ہی ڈیزائن سب ہی کلر اس میں ڈالے ہوئے ہیں نمبر ان کا سامنے آ رہا ہے آپ ان کے نمبر پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی ہم سے رابطہ یہ نمبر آپ کو شکران نے یہ نمبر پہ رابطہ کریں ہم ان کو ڈیزائننگ دکھائیں گے ان کو پیکج بتائیں گے کتنے پیکج میں گھر بیٹھیں آپ آباس آنے اپنا بیجنس کر سکتے ہیں پیسے کیش آن ڈلیوری ہوگا یا پھر پہلے پیسے بیجنا پڑیں گے پہلے پیسے بیجنا پڑیں گے ہم آپ کو جو بلٹی کروائیں گے اس کی ہم ذمہ داری لیں گے یعنی ساتھ میں ذمہ داری بھی لے رہے ہیں ہاں جی یہ ہم بلٹی آپ کو کروائیں گے نا ہاں اڈے سے ہم بلٹی کرواتے ہیں اس کی ذمہ داری ہماری ہوگی پیسے بیجنے کا جو طریقہ کار ہے جیز کیش ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ ہمارے پاس جیز کیش کا بھی ہے ایزی پیسے کا بھی ہے مزان بینک کا بھی ہے جیسے کسٹمر کو یا نہیں ایزی لگے ایزی لگے وہ آپ کو تمام سہولتے ان کے پاس اویبل ہیں آپ کو جس طرح ہی لگتا ہے آپ پیسے بھی سکتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں کتنے پیسوں سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا ایک نارمل سا کاروبار نارمل سا کاروبار جو کہتا ہے میرے پاس کم پرائز ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں بہ آسانی تین ہزار چار ہزار سے وہ بہ آسانی اپنے گھر بیٹے اپنے بچوں کی روزی کما سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بندہ یا ہماری کوئی ماں بہن تین ہزار لے کے آتی ہے نیا کاروبار اسے شروع کروا دیں گے بلکل ہاں آپ کو ایک اور دیتے ہیں ہم اپشن بھی ہمارے پاس وہ آتے ہیں ان کا بیجنس نہیں چلا ان کے پاس پیس موجود ہیں ہم ان سے پیس پیس واپس لے کے ان کو پرائز آپ کے اس کی واپس کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو جو مال آپ ان سے لے کے گئے ہیں وہ واپس کر کے ان سے پیسے لے سکتے ہیں آپ پیسے دے دیں گے انہیں بلکل ان کو ہم پیسے دیں گے اسے بڑی اپشن اسے بڑی اوفر اسے بڑا ڈسکون کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی ایسا نہیں کرتا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ڈسکون مل رہا ہے آپ کو وہ ان لوگوں کو جو کہت چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں لیکن ان کے دل میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا بالکل جی ہم چیز چیز میں پیسے لگا رہے ہیں پتہ نہیں وہ چیز آگے سیل ہوگی یا نہیں اگر نہیں سیل ہوتی کوئی مسئلہ واری بات نہیں ہے یہ آفر دے رہے ہیں ڈسکون دے رہے ہیں کہ مال لے کے آئیں اور پیسے اپنے لے جائیں جیسے بھائی نے بتایا آپ کا مال سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں سیل ہوتا ہے دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد ایک ماہ کے بعد اب ہمارے پاس آئیں آپ کو ہم مال اپنا گنتی کر کے رکھیں گے آپ کے پیسے اتنے جتنے بنتے ہوں گے جب آپ لے کے آئیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے مال واپس ہو جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیا کریں اور آخر پر چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جلدی سے کر لیں سبسکرائب ساتھ میں بیل کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے اجازت دیجئے اللہ نگے بان